اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب جہاں ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے یہاں پر جب میں گئی اس جگہ پر اور یہ گرینری تھی اور پھول پودے بہت ہی اچھا منظر تھا بہت ہی زیادہ نیچر مجھے پسند ہے اس لیے مجھے ایسی جگہ بہت اچھی لگتی ہے اور یہاں پر جب میں گئی تو میرا دل کر رہا تھا کہ میرے اپنے گھر میں اگر اس طرح کا میں ایک لون بنا لوں یعنی کہ لازمی گھر میں آپ لوگ اگر تھوڑی سی جگہ ایسی بھی رکھیں جہاں پر آپ لوگ پودے لگا سکیں اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ نیچر کے قریب رہیں گے نیچر میں ایسی ہیلنگ پار ہوتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان کو سٹریس ہے یا بیزی رہنے کی وجہ سے اپنی ہیکٹیک روٹین سے تنگ آ کر انسان اگر تھوڑا تھا ریلیکس کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اکتم سے اس کا مائنڈ فریش ہو جائے تو پھر ایسی جگہ پہ جانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ایک عجیب سی ٹھنڈک ہوتی ہے ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے اور جو ہوا کے ساتھ آپ جو شور ہوتا ہے پودوں کا پتوں کا یہ بے انتہا خوبصورت ہوتا ہے اور اس جگہ بیٹھ کر اگر آپ اس وقت تلاوت بھی ساتھ میں کر لیں یا پھر اللہ کا ذکر کریں تو میں کہتی ہوں کہ ہمیں دنیا پہ جو جنت مل سکتی ہے وہ اس جگہ پہ مل سکتی ہے جو بھی نیچر کی کلوز انوائرمنٹ ہوگا وہاں پر بہت سکون ہوتا ہے مجھے تو بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے اگر ایسی کوئی بھی جگہ ہو آپ خود دیکھیں ایسے پھول اور اس طرح کی گرینری ہو تو انسان کا کہاں دل کرتا ہوگا کہ وہ اس کو چھوڑ کے ہٹے تو اچھا ہے کہ ایسی جگہ آپ اپنے گھر میں بنا لیں چھوٹی سی اوبیشر لیکن اپنے گھر میں ایک اس طرح کا لون ہونا چاہیے جہاں پر آپ جائیں تو آپ کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے آپ کا جو سٹریس ہے جو آپ عجیب فیل کر رہے ہوتے ہیں اپنی سخت روٹین کی وجہ سے تو وہ آپ بہت ہی ریلیکس ہو جائیں ایسی جگہ پر جا کر ہاں اس کی منٹیننس بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ خود منٹین نہیں رکھ سکتے ایسی جگہ تو وہ پھر کبار لگتا ہے تو اس لئے آپ یا تو مالی رکھیں اور یا پھر آپ کو اگر خود دور سا گارڈننگ کا شوق ہے تو پھر آپ اس کو خود بھی منٹین رکھ سکتے لیکن اس کے لئے ایک صحیح وقت چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر آپ مالی کو رکھ سکتے وہ آئے اور آپ کے پودوں کو سیٹ کر دے آپ کے لون کو سیٹ کر دے تو آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا لگتا ہے اور صرف لون کی بات نہیں ہے جب میں اپنی جہاں پر کوئی بھی جگہ جس طرح سے کپڑے وغیرہ بھی میں سنبھال رہی تھی تو جب بہت صدر بکھرے ہوتے ہیں ایک عجیب سردرد ہو رہا ہوتے ہیں اور جیسی ہینگلز میں لگا کے پریس کر کے تیہ کر کے ان کو ہم رکھ دیتے ہیں تو پھر اتنا سکون محسوس ہوتا ہے اور اتنا مزہ آتا ہے ابھی میں نے آدھا کام کیا ہے اور آدھا میں نے ابھی کرنا ہے تو بس میں آپ لوگوں سے یہ چھوٹی سی بات کرنے کے لئے بیٹھ گئی تھی تو ملتے ہیں نیکس لاؤگ میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا میری چنل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ